آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولی وڈ کے کنگ شاہرک خان کی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی سوپر سٹار کسی فلم کو کرنے سے منع کر دیتا ہے اور وہ فلم ہٹ ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہرک خان نے بھی کچھ ایسی فلمیں تھکرائی ہیں جو بعد میں سوپر ہٹ ثابت ہوئی تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی فلمیں ہیں اور آخر کیوں شاہرک نے انہیں رجیکٹ کر دیا پہلی فلم ہے منہ بھائی ایم بی بی ایس جی ہاں اس آئیکونک رول کے لیے سب سے پہلے شاہرک خان کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم شاہرک اپنی ہیلتھ ایشیوز سے گزر رہے تھے اور وہ اس رول کو جسٹس نہیں دے پاتے اس لیے انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا اس کے بعد یہ رول سنجیدت کو ملا اور انہوں نے اس فلم میں ایسی جان ڈالی کہ آج منہ بھائی کے بینا بولی وڈ ادھرا لگتا ہے اب بات کرتے ہیں فلم لگان کی یہ فلم آمیر خان کی کریئر ڈیفائننگ فلم مانی جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شروعات میں بھوون کا کردار شاہرک کو آفر کیا گیا تھا شاہرک کو سکرپٹ بھی پسند آئے لیکن انہوں نے سوچا کہ ایک ہسٹوریکل دراما میں آڈینس کنیکٹ کم ہو سکتا ہے اور اسی لیے انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا بعد میں یہ فلم بلوگ بسٹر ثابت ہوئی اور آسکرز تک پہنچ گئی تیسری فلم ہے اس فلم میں رینچو کا آئیکونک رول جسے آمیر خان نے نبھایا تھا وہ رول پہلے شاہرک کو آفر ہوا تھا لیکن اس ٹائم شاہرک اپنے دوسرے پروجیکٹس میں بزی تھے اور ڈیٹس کی پرابلم تھی حالانکہ یہ فلم آج بھی کلٹ کلاسک مانی جاتی ہے لیکن شاہرک کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیزن سے خوش ہیں اگلی فلم ہے کہو نا پیار ہے جی ہاں یہ فلم جو کی رتک روشن کو ملی اس کے لیے بھی پہلی پسند شاہرک خان ہی تھے راکیش روشن چاہتے تھے کہ شاہرک اس فلم میں لیڈ رول کریں لیکن اس سمیہ شاہرک کو لگا کہ وہ ڈبل رول کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے اس کے بعد راکیش روشن نے اس فلم میں اپنے بیٹے رتک روشن کو اتار دیا اسی فلم کے ساتھ رتک نے بولی ووڈ میں قدم رکھا اور بولی ووڈ کو ایک نیا سوپر سٹار ملا لاسٹ فلم ہے سلم ڈاغ ملیونیر یہ انٹرناشنل سینسیشن بن چکی فلم پہلے شاہرک کو آفر کی گئی تھی انہیں انل کپور والا رول نبھانے کا آفر ملا تھا میکرز شاہرک کو اس لیے بھی فلم میں لینا چاہتے تھے کیونکہ اس وقت شاہرک خان کون بنے گا کروڑ پتی کو بھی ہوسٹ کر رہے تھے تو وہ اس رول کے لیے بلکل پرفیکٹ تھے بچہ رول تھوڑا نیگٹیو تھا اس لیے شاہرک کو لگا کہ یہ ان کے لیے صحیح نہیں رہے گا اس لیے انہوں نے اسے منع کر دیا دوستوں ہر فلم کا دیسٹینی میں الگ رول ہوتا ہے شاہرک خان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی دیسیزن کا کبھی رگریٹ نہیں کرتے کیونکہ ہر رول ہر فلم ان کے لیے ایک ایکسپیرینس ہے اور شاید اسی پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ آج بولی ووڈ کے کنگ ہیں اب آپ کمنٹس میں بتائیں کہ ان میں سے کون سی فلم آپ شاہرک کو کرتے دیکھنا چاہتے تھے